اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کسان کپاس کے آخری چند ہفتوں میں اس کی ٹیک کیئر ٹھیک سے نہیں کرتا جس کی وجہ سے پیداوار میں نمائیہ کمی واقعی ہوتی ہے آئیے آپ کو پلانٹ پروٹیکشن کے ماہرین کے پاس لیے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کسانوں کو کپاس کے آخری چار پانچ ہفتوں میں کیا کیا کھاتے ڈالنی چاہیے تاکہ کپاس کی پیداوار اچھی آسکتے ہیں کپاس کے پودے سے زیادہ عرصے تک پیداوار لینے کے لیے ضروری ہے کہ پلانٹ پروٹیکشن کا خاص طور پر کیا لگتا ہے پلانٹ پروٹیکشن کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ماہرین کا ایک پینل موجود ہے ہم سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح کسان اپنے پودوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور زیادہ عرصے تک پیداوار لے سکتے ہیں اسلام علیکم مسئلہ سب سے پہلے بتائیں پلانٹ پروٹیکشن کیا ہے اور کیسے اکسان اپنے پپاس کے پودوں کی حفاظت کر سکتے ہیں پلانٹ پروٹیکشن تحفظ نباتات اس کو کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پودوں کو کیڑوں اور بیماریوں سے بچانا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پودے کا کیڑے اور بیماری کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے کنٹرول کے علاوہ اس کے خوراق کا خاص طور پر خیارت ہے جی ڈاکٹر عمجی صاحب آپ فرمائیں کہ کون کون سی مایکرو یا مایکرو فرٹلائزر کی ضرورت ہوتی اس وقت تو پیسان کیا غلطیاں کرتا ہے جی بہت شکریہ پیسان اس وقت ہم کہتے ہیں کہ خات کو جو اینڈ تک لے کے جانا چاہیے یہ بالکل روگ نہیں دینا چاہیے مایکرو نیوٹرنز خاص طور پر آمائنو ایسڈز ہیں اور بوران اور زنگ کی کم ہی نہیں آنے چاہیے جیسے ہی وہ کمی آتی ہے تو اس میں کیرہ شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو مایکرو نیوٹرنز یا آمینو ایسڈز کی بات کریں تو فی ایکرڈ کیا مقدار رکھنی چاہیے کسانوں کو اور کیسے اپلائی کرنا چاہیے اس کی مقدار جو ہے وہ دو پرسن سے چار پرسن سے زیادہ نہیں انجید یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر تو آپ نے کپاس کی فصل کے بعد کوئی اور فصل جلدی کاشت کرنی ہے تو آپ کو نائٹروجن کی جو ڈوز ہے اس کو کٹ آف کرنا پڑے گا اس ٹیج پہ آکے تاکہ آپ کی فصل میں جو ٹینڈے جتنے موجود ہیں مچور ہو سکتے ہیں کھل سکیں اور آپ اپنی اگلی فصل ٹائم پر کاشت کریں اچھا سر یہ بتائیں کہ کتنے عرصے تک کٹ کرنا ہے یعنی اگر پندرہ دن یا مہینہ اس نے مہینے بعد دوسری فصل لگانی ہے تو کتنے دن پہلے اس کو نائٹروجن یا باقی جو اجزائے کبیرہ ہیں ان کو کٹ کرنا پڑے گا اگر تو ہم نے کپاس کے بعد گندم کی کاشت کرنی ہے تو پھر تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ سپٹمبر کا مہینہ سارا جو ہے وہ اس کے نائٹروجن کی اور مایکرو نیوٹریٹس کی ریکوارمنٹ کے مطابق کوسج دیں لیکن اگر آپ نے اس سے پہلے آلو وغیرہ جہاں پہ کاشت ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ موسم ہے یہ اگست میں اگست میں آپ نائٹروجن کاٹ آف کر دیں اچھا امجر صاحب جو پیسٹی سائید انسیکٹی سائید وغیرہ سپری ہیں یہ کب کاٹ آف کرنے چاہیے کسانوں کو کپاس کے ساتھ مشہورہ ہے ذمہ دار بھائیوں کے کہ آپ تک جو ہے نا رس چوسنل اور کیڑے خاص طور پر جیسورٹ پہ انڈائریکٹ ڈیمیج کرتے رہتے ہیں وہ کنٹرول بھی ضرور کرنا ہے اور سپریے نہیں روک رہی میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ آپ نے جب دوسری آپ کی فصلیں بھی یہاں پر جو شروع ہو رہی ہیں یہی کیڑے یہی تیلے ہیں یہ آپ کی دوسری فصل پہ منتقل ہوتے ہیں آپ نے جس خیت سے پیداوار لے لی ہے آپ نے اگر اس کو نہیں رکھنا تو اس کو ہارویسٹ کریں اس میں حل چلائیں اس فصل کو ختم کریں تاکہ وہ کیڑوں کا سورس وہ وہاں سے ختم ہو جائے اور دوسری فصل پہ منتقل نہ ہو یہ بہت ضروری ہے اس کے جی زاہد صاحب اور عمجر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ کسان بھائیو اگر لمبے عرصے تک کھپاس سے آپ پیداوار لینا چاہ رہے ہیں تو پلانٹ پروٹیکشن کے پروٹوکولز کا آپ کو خاص خیال دکھنا ماہرین کے مطابق کھپاس کی فصل سے اس وقت تک منافع حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک فی اکڑ پیداوار پچاس منت سے زائد نہ ہو مگر ہماری پیداوار تیس سے پینتیس منت فی اکڑ ہے ہمارے کچھ ایسے کسان بھی ہیں جو ساٹھ منت سے زائد فی اکڑ پیداوار لے رہے ہیں